ہم جنگی قیدی ہیں میں جنگی قیدیوں کی بات نہیں کرتا میں سیاسی قیدیوں کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ہے ریای فوری عمل میں لائی جائے پرانچس صاحب یہاں پر موجود نہیں ہیں کل میں غور سے ان کی تقریر سن رہا تھا وہ گوہدر جس کے نام پر سیپیک بنایا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جی گوہدر اس ملک کی ترقی اور سیپیک کا جومر ہے پرائم نیس صاحب وہ جومر ڈوب گیا ہے اگر فرصت ہو ان کو بلوستان میں ملک ہوں رہے ہیں ان میں سے چند ایک ہیلیکاپٹر اس گوہدر میں لوگوں کی ریسکیو کے لیے بیج دیے جاتے تو ہم بھی ان کی تعریف کرتے جانبی ڈیپٹی سپیکر صاحب چند مہینے پہلے یہاں پر بلوستان سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں بچے بزرگ کچھ ڈوننے کے لیے بلوستان چھوڑ کر اسلامباد پاکستان کے کیپٹل میں آئے تھے ایک امید اور ایک توقع کے ساتھ کوئی اپنا بائی ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا شور ڈوننے آیا تھا کوئی اپنا بیٹا ڈوننے آیا تھا اس جس کو آپ یہاں پر نگران حکومت کھا جاتا ہے کیر ٹیکر میں نے اس وقت بھی اس کا انڈر ٹیکر نام رکھا تھا اور آج جمہوریت کی جو قبر کھو دی گئی ہے ہماری وہ بات ثابت ہوئی اور آج ہم سب یہاں پر یہ جو شور شراوہ ہو رہا ہے یہ ہم اس جمہوریت کی قبر پر جو ہے فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم اس جمہوریت کے لیے سوگ منا رہے ہیں ان بچیوں کے ساتھ جو صدوق کیا گیا اسلامباد کی اس سرد راتوں میں ان کا جو استقبال کیا گیا پھنڈے پانی سے ان کو جو عزت دی گئی اور اس کا رد عمل آپ نے دیکھا ان کے جاتے ہی بلوستان میں جو ہزاروں لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور یہ جو الیکشن کے نتائج نکلے ہیں کے پی سے یا دوسروں علاقوں میں سے یہ میں نہیں سمجھتا کسی پولٹیکل پارٹی کی اپنی کار کردگی ہے یہ وہ نفرت ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں نے مہرے لگا لگا کے اپنے نفرت کا ازار کیا ہے یہ ہمیں لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے یہ ان کا کام دشمن ممالک کے خلاف جو ہے سازشے کرنا ہوں ضروری تھا لیکن بدقسمت یہ کہ ہمارے اپنے ریاستی خوف سردار اخترمینگل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال انہوں نے کہا کل رات کوئٹ ہمیں محمود اچرکزئی کے گھر پر شاپے کی مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا میں وزیراعظم سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کو مبارک بات دیتا ہوں عمر ایوب اور عامل ڈوگر کو بھی مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کوکال اصطور اور عمران ریاض کی رہائی کا اعلان کرنا چاہیے تھا صحافت کا اس ملکی سیاست میں بنیادی کردار ہے جس طرح مسلح پات سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح صحافی قلم سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں گزارش کروں گا ملک بھر میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے کہا جاتا ہے کہ گوادر ملکی ترقی اور سی پاک کا جھومر ہے تو وہ اب ڈوب گیا ہے کہتے ہیں گوادر اس ملکی ترقی اور سی پاک کا جھومر ہے حالیہ بارش میں چند ایک ہیلیکاپٹر گوادر میں ریسکیو کے لیے بھیج دیتے تو کیا ہی بات تھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خواتین کچھ ڈھونڈنے کے لیے اسلام آباد آئی تھی کوئی اپنا بھائی کوئی شوہر تو کوئی اپنا بیٹا ڈھونڈنے آئی تھی اس وقت نگرہ حکومت نے جو کیا اسے میں انڈر ٹیکر کہتا تھا سردار اختر منگل نے کہا الیکشن کے نتائج کسی سیاسی جماعت کی کار کردگی نہیں الیکشن کے نتائج وہ نفرت ہے جس کا اظہار لوگوں نے کیا آپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو سردار اختر منگل قومی اسمبلی میں اظہاریں خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم سپیکر اور ڈپیٹی سپیکر کو مبارک بات دیتا ہوں سردار اختر منگل قومی اسمبلی میں اظہاریں خیال کر رہے ہیں اور اس دوران سرکاری ٹی وی نے قومی اسمبلی کی لائیو نشریات جو ہے وہ بند کر دی ہے اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز